دوستوں آپ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں کہ انہوں نے یہ کھڑے کہاں سے مٹی لاکر اور یہ کھڑے بند کی ہیں آپ بھی ضرور تاجب کریں گے اور مجھے تو یہ یاد آتا ہے گالب کا شیئر کہ گالب تم کو شرم مگر نہیں آتی دوستوں یہ ویڈیو ملحظہ فرمائیں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ مسلسل جہاں پر بھی کھڑے بند کیے گئے ہیں وہ بھی کسی مشین سے اسی ہی بند کیے ریور کی سائیڈ سے نہیں بلکہ اس دوسری سائیڈ سے مٹی نکال کر اور ان کھڑوں کو بند کیا گیا ہے جو آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ بھی ٹھیک طریقے سے بند نہیں کیے گئے اور دوستوں اس کھڑے سے مٹی نکال کر اس کھڑے کو بند کیا گیا ہے دوستوں بدنصیبی یہی ہے کہ پھر سے اسی بند سے ہی مٹی نکال کر ان کھڑوں کو بند کیا جا رہا ہے ہیلو ایوریون پیارے دوستوں السلام و آلہی کو ممید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیرت و آفیت سے ہوں گے تو دوستوں میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئے انٹرسٹنگ ویلا کے ساتھ دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ دنوں سے جو کہ سندھو ریور میں پانی بہتی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے اور اس کی وجہ ملک بھر میں مسلح دار بارشیں ڈیمو کا فل ہو جانا اور پھر ان کے دروازے کھلنا اور انڈیا کا پاکستان کی جانب پانی چھڑنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا ریور سندھو ریور ہے تو اس میں اب بہتی زیادہ پانی آنے لگ گیا ہے اور کچھ دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سندھو ریور میں مسلح دار بارش آنے کے بعد لاسٹ سٹاپ جو کہ روہڑی ڈیویزن میں آتا ہے سندھو کی کیسی حالت کر دی تھی بارش نے اور میں نے آپ کو وہ کھڑے دکھائے تھے دوستوں ان کھڑوں کی سچویشن میں نے اس دن آپ کو دکھائی تھی کہ بلکل غلط طریقے سے بند کئے گئے تھے لیکن ایک بار پھر سے اسی انتظامیاں نے ان کھڑوں کو بند کیا ہے تو دوستوں چلیے میں آج آپ کو وہی کھڑے دکھاتا ہوں جن کو ریپیٹ کر کے بند کر دیا گیا ہے تو دوستوں چلیے سب سے پہلے یہاں سے شروعات کرتے ہیں یہاں پر ایک کھڑا موجود ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس سائل تو دوستوں آپ یہ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ وہ کھڑے تھے جو بند کر دیا گئے ہیں لیکن ابھی تک بھی اسی طرح ٹھیک طریقے سے بند نہیں کیے گئے لیکن کچھ صحیح بند کیے گئے ہیں اور بہت ہی کچھ غلط طریقے سے تو دوستوں آپ نے یہ پہلا کھڑا ملاحظہ فرمایا اور اب چلیں گے ہم آگے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ مزید کھڑے جو تھے وہ کیسے بند کیے گئے ہیں تو دوستوں چلیے میرے ساتھ تو دوستوں بدنصیبی یہ ہے کہ یہاں سے مٹی اٹھا کر اور ان کھڑوں کو بند کیا گیا ہے اور آپ سامنے جو ریور بیر آئے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں وہ ریور کی وہ سائیڈ ہے اور اس سائیڈ سے یہ مٹی نکال کر ان کھڑوں کو بند کیا گیا ہے دوستوں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی ایک کھڑا موجود تھا اور اس کو بھی اچھی طرح سے بند کر دیا گیا ہے اور دوستوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے مٹی نکال کر اور وہ کھڑا بند کر دیا گیا ہے دوستوں یہاں پر بھی ایک بہت بڑا کھڑا موجود تھا اور اس کو بھی بہت اچھی طرح سے بند کر دیا گیا ہے دوستوں یہاں پر بھی ایک کھڑا موجود تھا جس میں مٹی ڈال کر اسے بند کر دیا گیا ہے چونک ڈال کر دیا گیا ہے موسیقی 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 دوستو کچھ دن پہلے یہاں پر بھی کھڑے تھے جو میں نے آپ کو ایک اور اگلی ویڈیو میں دکھائے تھے لیکن اب ان کو بہت ہی اچھی طرح سے بند کر دیا گیا ہے جو کہ آپ الوقت ملاحظہ کر سکتے ہیں موسیقی 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 بند کر دیا گیا ہے یا دوستو آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کر رہے ہیں جو کہ میں آپ کو دیکھا رہا ہوں کہ میری اس گاڑی سے لے کر اس وائٹ پتھر تک یہاں پر کھڑے تھے اور ان کو بہت اچھی طرح سے اب بند کر دیا گیا ہے دوستو کچھ دن یہاں پر بھی بہت بڑا اور بہت خطرنا کھڑے موجود تھے لیکن آپ یہ مٹی کے نشان تازے دیکھ رہے ہیں ان کو پھر اس سے بہت اچھی طرح سے بند کر دیا گیا ہے دوستو فائنلی میں اوپر سے نیچے آ کر یہاں پر بیٹھ گیا ہوں اور آپ نیچے بکریاں بھی دیکھ سکتے ہیں تو دوستو برحال چلتے ہیں اپنے مقصد جو کہ ویڈیو بنایا ہے اس کی طرف تو دوستو آج کا یہ ویلاغ آپ کو کیسا لگا اور یہ جو طریقہ انہوں نے اپنایا ہے لاسٹ ایسٹ آپ سچویشن کے کھڑوں کو بند کرنے کا کیا یہ درست ہے یا نہیں ضرور نیچے کمنٹ بوکس میں بتائیے گا تو دوستو مزید ایسی لیٹسٹ ویڈیو اور سندھ ریور کی ہر حوالے سے اپ ڈیٹ کے لیے جو میرے پیچھے ہی سم بہرہا ہے اس کے حوالے سے اگر چاہیے تو میرے اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں تو دوستو اسی کے ساتھ اپنے بھائی عزیر کو دیجئے اجازت ہم ملیں گے آپ کے ساتھ اگلی ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویلاغ کے ساتھ تب تک اپنی دعاوں میں آپ ہمیں اور ہم آپ کو یاد رکھیں گے اللہ نگہ بان